موسیقی سیاست میں کب کیا ہو جائے اس بات کا کوئی نہیں بتا سکتا ایک ساتھ بیٹھ کر ملک کی ترقی کی باتیں کرنے والے کب ایک دوسرے کے دشمن بن جائے اب اس بات کا سب انتظار کرتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں الفاظوں کی جنگ جاری تھی کہ متحرہ قومی مومنٹ نے بھی حکومت سے الہدگی اختیار کر لی میری ٹیکسی کے یہ مسافر کہتے ہیں کہ ایمکیو ایم کی حکومت سے الہدگی اچھا اقدام ہے اور اپوزیشن بنچوں پر بیٹھ کر بھی عوام کی خدمت کی جا سکتی ہے آئیے دیکھتے ہیں ان مسافروں کی مزید بات چیتے ہیں اب تو ایمکیو ایم بھی الہدہ ہوگی حکومت سے ہاں ایمکیو ایم ملکل گورنمنٹ سے الہدگی ایمکیو ایم کا آنا جانا لگے ہی رہا ہے گورنمنٹ کے ساتھ نہیں آپ سے سمجھتے ہیں اپنے بادا واپس آئے گی کہ ایمکیو ایمکیو نہیں مجھے امید تو نہیں ہے کہ یہ واپس آئے گی اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایمکیو ایم کا الہدہ ہونا بہت اچھا ہوگا اور اگر یہ نہیں ہوتی تو اس کراچی کا بہت برا ہاتھ بیتا ہے انہوں نے جوائنڈ ایک ایسی گورنمنٹ کو کیا ہوا تھا کہ جس میں ایک کرپشن ایک انتہا پہ ہے ایک خائٹ پہ جہاں پر ڈسکرمنیشن ایک خائٹ پہ جہاں پر ایک بیروزگاری ایک خائٹ پہ یعنی ایک اس حالات پہ اور لوڈ شیڈنگ ایک خائٹ پہ گیس کی لوڈ شیڈنگ وہ ایک خائٹ اوپر ہے جو ایک انتہا پہ پہ پہنچ چکی ہے اس حالات پہ اگر ایمکیو ایم گورنمنٹ سے آلہ ایدہ نہ ہوتی تو اس کراچی کا اللہ ہی حافظ ہے یہ تو سارے مسائل پہ ملک میں سے کراچی میں دھوڑی ہیں اور یہ اب سے دھوڑی اس گورنمنٹ سے دھوڑی ہیں تو پہلے سے ہیں نہیں جہاں تاکیس لوڈ شیڈنگ کا تعلق ہے کچھ سالہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یہ ملک میں بہت جاتا ہے کچھ سالہ سے جاتا ہے دیس سال بارہ سال سے ہوگی اس سالہ پہلے اگر دیکھیں تو نہیں ہی لوڈ شیڈنگ یہ دیکھوں دس بارہ سال پہلے آپ کے گھر میں بھی ایسی نہیں ہوگا میرے گھر میں بھی ایسی نہیں ہوگا آپ کے گھر میں شاید دو دن پنکھے چلتے ہیں وہ دو کمرے ہوئی تھی چار کمرے ہوئی وہ آپ کے گھر میں بھی شاید اضافہ ہو گیا ہو جس طرح یہ حالات ہمارے ملک کے ہیں اللہ ہی حافظ ہے اس ملک ہے اللہ ہی چلا رہا ہے ملک کو ٹیکسی ڈرائیور صاحب آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آخر اتنی بڑی یعنی ایک آدھے گھنٹے کے لیے لائٹ آنا کراچی میں دھائی گھنٹے کے لیے لائٹ کا چلا جاتے ہیں یعنی جس کی ایک ہائٹ پہ ہے ہر آدمی گورنمنٹ سے تو امبید نہیں کر رہا ہے ہر آدمی کی نظر جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے وہ انصاف کی ایک مدد کے لیے وہ مانگ رہا ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آج تک یعنی آپ نے کی ایسی کو بیچا کیا وہ ایگریمنٹ پبلک کے سامنے آیا کس کنڈیشن پہ آپ نے اس کو بیچا کیا وہ کنڈیشنز تھی ہے پبلک تو سمجھ لے کہ بھئی یہ آپ نے کی ایسی آپ نے بیچ دیا ہے یہ ہماری کنڈیشن تھی کیا کراچی کی دو کروڑ عوام کو ایک اندھیرے میں رکھنے کیلئے میں آپ کی ٹیکسی میں بیٹھا وہاں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر کنڈا پڑا ہوا ہے اور یہ عبراج لیڈ جو منیجمنٹ ہے ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئی یعنی ایک پبلک کے سامنے تو لے کے آئیں یہ ساری چیزیں تو ہماری پولٹیکل پارٹیز کو دیکھنی چاہیے وہ تو آپس میں ایک دوسرے بیانبازی میں لگی ہوئی ہیں اب نواز شریف صدر صاحب کے لگاتے ہیں انزامات صدر صاحب نے بھی اب تمہیں رکھالے نواز شریف پہ لگانا چاہیے سب ہی دوسرے زمانات لگاتے ہیں بھائی جو غریب آدمی ہے جو ایک عام آدمی نا پاکستان کا اس سے کسی وہ لگاؤ نہیں ہے اب کوئی سنسر نہیں ملتا ہے اگر سنسر ہو جائیں یقین کریں جنت ہی ہے ملک ہمارا جنت اب بھی ہمارے ملک ہمارے ملک میں کس چیز کی کمین ہے کسی چیز کی کمین نہیں ہے اس کو کیا گیا ہے اس کو کیا گیا ہے اگر ڈرائیور صاحب اس کی لوڑ شیڈنگ کے کاؤزز پہ آپ جائیں ڈرائیور صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں آپ باتیں تو جس دن آپ کا کوئی میچ ہوتا ہے انڈیا پاکستان کا یا کوئی امپورٹنٹ میچ ہوتا ہے پورے ملک میں لائٹ آجاتی ہے وہ کہاں سے آجاتی ہے یہ میرے اس سوال کا آپ جواب وہ کہاں سے لائٹ آتی ہے جہاں تک میری اپنی معلومات کا تعلق ہے جب اس کا سعودہ ہو رہا تھا وہ شیئر مارکٹ میں KAC کے زیادہ تھے اور ان کو کم سے کم کر کے ایک روپیہ کم کر کے یہ شیئر گورنمنٹ آف پاکستان نے بیج دیئے اس کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہمارا جو ہمارا سسٹم تھا کہ بھائی اس کو بھی آپ چینج کریں گے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا نہ وہ کوئی فورن ایکسچینج پاکستان کا اندر لے کے آئے ایک آدمی چھوڑی کر رہا ہے اور اس کی سزا ان لوگوں کو مل رہی ہے جو آپ کیا ریگولر پیٹا میری ٹیکسی میں ایک ایسی خاتون نے بھی سفر کیا جس نے اپنے بھوک سے بلکتے بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے خود کو بھوکے بھیڑیوں کے حوالے کر دیا ہے آئیے دیکھتے ہیں ان کی مزید بات چیت ہے مزید بات چیت ہے آپ کب سے میں ایک مہینہ ایک مہینہ مہینے میں وہ پورا مہینہ نہیں کبھی کبھی مہینہ 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 كل میں مہینہ مہینہ بچے کتنے ہیں وہ سب کو ہوتے ہیں تیرے ہم آشرا تھے دو بیٹے ہیں چھوٹا ہوں گا یہ کہ چھ سال کو چار سال کو شوہر نہیں گیا شوہر نہیں شوہر نشہ جو کہتے ہیں نشہ کرتے ہیں کام نہیں چڑتے کراہے کر رہے ہیں وہ ساتھ ہوتا ہے لڑکیاں یا اکے لئے ہوتا ہے نہیں نہیں کوئی نہیں ہوتا میں تو بیوار کی نا باتا ہی ہے کہ کسی ہی گھر چاہتی جاتے ہیں تو انہوں نے پون کیا تھا یہ پون ہے آسی پہ کائے اس نے پون کیا تھا اس نے کہا ہے کوئی ہے تو بھیجے اس نے مجھے بلی کہ ایسے ہے کوئی ماں جانا ہے ایک روڑ پہ جاں میں نے کہا ہے کہ ہی بہتا چلی جاتے ہیں جب ادر گئی تو وہ وہاں سی دھر لے کے آگے میں نے کہا کہ دور لے کے دھر جانا ہے بہت دھر بہت دور ہے شام کو نکھلوں گے تو آپ کو پہنچھوں گے میں ماں پہ آتی ہوں جب کھانے ہاں اسکری مجھے اسکری نہیں اسکری پال ہاں 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 ایک دن مر جائے جائے ہم کبھی تو بھی درچاتے جائے کہیں مر جائے ٹوپ کے مر جائیں گاڑی کے نہیں جائے کہ مر جائے نہیں کچھ تو ہوتا کہ بچوں کا خیال آیا جاتا تو بچوں کے بیگر مار آئے سکتی نہیں میرے تو سنے اینٹیوں زیادہ پیسے لے لیتی اور جو لڑکیاں کام کرتی ان کو دو سو تین سو پان سو بھی ملتی اگر ایک آس کے پان سو بھی لیتی لڑکیاں تو آنٹی ہی لیتی اگر ایک آس کے پان سو بھی لڑکیاں دیتی آنٹی کی باس بہت کو لڑکیاں آہ شہر ہو ملتی ہوتی ہے مجھے در میں نہیں ہوتی ہے جیسے گھر میں لڑکیاں پیٹھی ہوتی ہے ہر میں ایسا کوئی کام نہیں کرتی ہے وہاں سے کلاتی ہوگی نمبر آیا رکھتی ہو کر لڑکیاں ایک آردرس بتاتی ہو اس سے آردرس پچھر دیکھاتی ہے آنٹی کیا گیا نام ہے سوستان میری ٹیکسی اسی طرح سڑکوں پر چلتی رہے گی اور میں عام آدمی کے خیالات اور ان کے مسائل اسی طرح جان کر آپ تک پہنچاتا رہوں گا اگر آپ ہمیں کوئی تجویز دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اور ٹیکسی نیوز کی ٹیم کو دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی